بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹودنٹس می نام عبد الرحمن اور I am your biology ٹیچر سٹودنٹس اس سیشن میں جو topic ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں that is one of the most important topics آپ کے بورڈ کے questions کے لحاظ سے آپ کے MDCAT کے questions کے لحاظ سے اور آپ کے college quizzes کے لیے chapter number 12 کا most important part اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں this is digestion in man تو آج کے اس سیشن میں ہم اس کا introduction دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کے digestion in oral cavity کا آغاز کریں گے سب سے پہلے سٹوڈنٹ اس میں جب بھی آپ یہ ٹاپک یاد رکھیں تو میں ایک سیکوینس آپ کو بتانے لگاؤں بھی جو آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو فالو ضرور کر لیا جائے کیونکہ نارملی اس ٹاپک میں سے لانگ کرسٹن پوچھا جاتا ہے اور لانگ کرسٹن کو یاد رکھنے کے لیے آپ کے ذہن میں کچھ مین پوائنٹس ہونے چاہیے اور یہ جو سیکوینس ابھی میں یہاں پہ بورڈ پہ بھی منشن کروں گا اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو آٹومیٹکلی اس پورے ڈائجیسٹیف سسٹم والے ٹاپک میں سے کوئی بھی پورچن اگر آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت پیش آئے تو ہوپفلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس لیے فالو کرتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا اگر ہم دائجیسٹن کی بات کر رہے ہیں اور پھر اپنی بات کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون کون سی خراک ہے جو بنیادی طور پہ ہم لوگ کھا رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ وہ آرگینک نیوٹریئنٹ جو بہت زیادہ مقدار میں ہماری باڈی کو جن کی ضرورت ہے اور ہم ان کو انٹیک کر رہے ہیں انجسٹ کر رہے ہیں بینگ ہولوزویک فییڈر تو یہ چیزیں ہم سب سے پہلے منشن کریں گے پھر اس کے بعد دائجیسٹیف سسٹم کے کمپوننٹس کی طرف چلیں گے ناو in the food we are taking in کاربو ہائیڈریٹس we are taking in پروٹین we are taking in lipids or fats and nucleic acids as well all right اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ کاربو ہائیڈریٹس تو ہم کھاتے ہیں جتنی بھی میٹھی چیزیں آپ کھا رہے ہیں شوگرز ہیں یا اسی طرح آٹا ہے یا ایون کے کون فلور وغیرہ یا فلیکس وغیرہ اور سیریل وغیرہ ان کے اندر سٹارچ کی فارم میں کاربو ہائیڈریٹس موجود ہیں پھر نمبر ٹو پروٹینز جتنی بھی ٹائپ کا فلیش میٹ گوشت آپ لوگ کھا رہے ہیں بے شک وہ وائٹ میٹ ہے جیسے چکن اور مچھلی یا وہ ریڈ میٹ ہے جیسے کہ بڑے جانور all right اور پھر متن بکرے وغیرہ جن میں ہم شامل کر سکتے ہیں اب یہ سب کے سب they are sources of پروٹینز ان کے علاوہ جو پولٹری وغیرہ یعنی کہ چکن اگین آ رہا ہے اس میں اور انڈے ہم شامل کر رہے ہیں پھر دیری پروڈکس جیسے کہ دودھ اور دہی ان کے اندر بھی پروٹینز موجود ہو سکتے ہیں all right تو یہ تو دو sources ہیں the third one that are lipids and fats چکنائیاں جتنی بھی اقسام کی آپ کے اردگید موجود ہیں وہ چیز کی فارم میں ہیں بٹر کی فارم میں ہیں دیسی کی فارم میں ہیں بناسپتی کی فارم میں ہیں یا ویجیٹیبل آئلز کی فارم میں موجود ہیں they are all lipids اب سٹوننٹس آپ کے سین میں یہ سوال آنا چاہیے کہ where are the nucleic acids کہ یہ جو nucleic acids ہیں یہ کہاں پہ ہم انٹیک کر رہے ہیں تو یاد رکھئے کوئی بھی چیز جو ہم کھا رہے ہیں majority of the sources of food they are obtained from living organisms and living organisms made up of cells تو cells کے اندر ان کا genetic material موجود ہے جو کہ DNA اور RNA کی فارم میں all right سٹوننٹس یہ basic nutrients آگے جو سب سے پہلے ہم نے اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے پھر اس کے بعد اور کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے they are minerals they are electrolytes vitamins all right یہ وہ nutrients ہیں کہ جو directly ہم اس طرح سے نہیں کھاتے کہ میں منرل کھا رہا ہوں یا میں directly کوئی electrolyte کھا رہا ہوں بلکہ یہ جو خوراک ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ پہلے سے شامل ہوتے ہیں اور بہت ساری metabolic activities in elements کے اور components کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ساری یاد رکھتیے گا vitamins وغیرہ اور minerals اور electrolytes ان کی موجودگی کے بغیر ہمارا digestive system اور ہمارے metabolic reactions complete نہیں ہو سکتے all right students so these are the different types of food or nutrients that we are taking in as food okay پھر اس کے بات students آر اے اگلے point کی طرف and that is about the components of digestive system these students اب components of digestive system میں سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو revise کروانا چاہتا ہوں ہم نے یہ پڑھا ہو ہے کہ holozoic nutrition کے اندر کچھ steps ہیں جو بہت سارے living organisms follow کر رہے ہیں تو اپنے digestive system کے لحاظ سے بھی ہم بات کریں تو ان steps کو فالو کرنا ضروری ہے سب سے پہلے نمبر پہ خوراک کو نگلنے کا عمل پھر اس کے بعد اس کو حضم کرنے کا عمل شروع ہو جائے جس میں کیا جاتا ہے بڑے food particles کو چھوٹے food particles میں convert کیا جاتا ہے اور convert کرنے کے لیے دو طریقے اپنائے جاتے ہیں دانتوں سے پیسنا اور چبا اور hydrolitic enzymes زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے اور بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ خوراک کو جتنے چھوٹے ضررات میں convert کریں گے ان کا surface area بڑھتا جائے گا enzymes زیادہ اچھے طریقے سے کام کریں گے اور وہ خوراک آپ کو اتنی زیادہ توانائی فراہم کھا رہے ہیں تو فوری طور پہ میدے کے اندر کچھ تبدیلیاں روح نما ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان سب تبدیلیوں میں سے ایک اہم اور بہت پرومیننٹ قسم کی چینج وہ کیا ہے کہ گیسٹرک جیوس کا ریلیز ہونا اور اس کے اندر enzymes ہیں جو پروٹینز کو ڈائجیسٹ کر سکتے ہیں پھر ڈیسٹینڈ سیل تک پہن جائیں پھر آگے کیا کیا جائے گا وہ پھوڈ جو ڈائجیسٹ نہیں ہو رہا اس کو آگے پھیز دیا جائے گا اور پھر اس کو وہاں پہ کچھ دیر کے لئے ریکٹم میں سٹور کیا جائے گا ایڈ دی اندر کو باہر نکال دیا جائے گا تو ایک تو یہ ہوگی پہلی بات پھر اس کے بعد جو چیزیں ابزورب ہوئی ہیں ان کو ان کی منزل تک پہنچانا بھی ضروری ہے بلڈ سٹریم اور بلڈ سرکولیشن یہ سارے کی ساری مدد کر رہی ہے نیوٹرینٹس کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے اب اس میں یاد رکھئے گا کہ اگر آپ پروٹینز کھا رہے ہیں تو ان کو توڑ دیا جائے گا انٹو امینو ایسرڈ اور وہ امینو ایسرڈ آپ کے مسلز میں جا کے انکورپوریٹ ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ نے کوئی کلشیم بھری خوراک کھائی ہوئی ہے تو وہ آپ کی ہڈیوں اور آپ کے دانتوں میں جا کہ ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح سے اگر لپرڈ اور فیٹ ضرورت سے زیادہ کھا لیے جائیں تو وہ سکن کے اندر ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور مٹاپے کا باعث بن سکتے ہیں تو یہ سب نیوٹرینٹس جب اپنی دیسٹینیشن تک پہنچتے ہیں یا تو وہ انرجی پروائیڈ کریں گے یا پھر ہماری باڈی کا حصہ بن جائیں گے اور انڈیجیسٹی پھور جب ریکٹم سے باہر نکالا جائے گا تو اس عمل کو کہیں گے ایجیسٹی اب سٹوڈنٹس آرہے ہیں ہم مین کمپوننٹس کی طرف the digestive system begins with the oral cavity oral cavity also known as buccal cavity یہ مو والا حصہ ہمارا اب oral cavity کے اندر کون کون سے کمپوننٹس ہیں یاد رکھیے گا اب بھی number one teeth all right number two cheeks یہ جو گال ہیں سائیڈوں پہ ان کی inner walls number three they are salivary glands and number four is tongue number five pellet all right students یہ سب چیزیں ہمارے مو کا حصہ ہیں جو کہ ہمارے digestive system میں بہت اہم قسم کے functions perform کر رہے ہیں the first one teeth کھانے کو چبانے کے لئے پھر اس کے بعد cheeks یہ جو walls ہیں سائیڈ پہ smooth epithelial cells پہ مشتمل ہیں پھر اس کے پھر 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 اگلا حصہ مو کا جو چھت ہے اوپر والا پورشن اس کا جو فرنٹ پارٹ ہے that is known as bony palate اور hard palate سخت ہوتا ہے ہڈی بے مشتمل ہوتا ہے اگر آپ کی زبان ٹچ کر سکتی ہے چھت کو تو ٹچ کریں آپ کو سینٹر میں ایک line feel ہونا شروع ہو جائے گی یہ وہ ہڈی کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں bony palate پھر اسی کا back side والا پورشن جس کی ایک extension آپ کے گلے میں لٹکتی ہوئی بھی نظر آتی ہے that is the soft palate okay muscular part ہے اور اس کی وہ extension جو آپ کو گلے میں یوں لٹکتی ہوئی فیل ہو رہی ہے جس کو normally students کہہ دیتے ہیں کہ یہ گلے کے اندر لٹک رہا ہے that is known as avula okay that is a muscular part اس کا کیا function ہے یہ ہم آگے further details میں دیکھیں گے then is the second part اگر اس کو further ہم آگے لے کے چلیں تو pharynx کا ذکر ضرور کریں گے pharynx کیا چیز ہوتی ہے students یاد رکھئے گا یہ ایک ایسی joint opening ہے جو nasal cavities کی طرف سے آتی ہوئی نالیوں کے لیے بھی opening ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوراق کو نگلنے کے لیے جو buckle cavity کے end پہ ایک hole ایک opening نظر آ رہی ہے that is pharynx all right پھر pharynx کے بعد students آگے ایک بہت important structure ہے that is known as esophagus all right esophagus کو کچھ کتابوں میں o e کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور کچھ کتابوں میں خالی e کے ساتھ لکھا جاتا ہے اب یاد رکھئے گا کہ یہ خوراق کی نالی ہے جس کا کام صرف اور صرف food کو buckle cavity سے اٹھانا اور اس کے بعد آگے stomach کے اندر پہنچا دینا یہ اس کا کام ہے all right پھر esophagus کے بعد students stomach مید دیکھ والا ہے حصہ all right جس کو ہم میدہ بولتے ہیں اس کے اندر mainly protein food کو digest کیا جاتا ہے اور اس کے اندر gastric secretions add کی جاتی ہیں then is the small intestine جی students small intestine کو further differentiate کیا جاتا ہے into three different parts and that are duodenum ileum sorry duodenum jejunum and ileum all right these are the three different regions of the small intestine پھر اس کے بعد large intestine کو further differentiate کیا جاتا ہے into different regions that are ascending colon transverse colon and descending colon all right پھر اس کے بعد students further into cecum and rectum and rectum as well اور پھر اس کے بعد last part آ جائے گا of the tubular digestive system and that is anus all right all right یہ سارے کے سارے components ہمارے digestive system کے اندر موجود ہیں جو کہ اپنا function perform کرتے ہیں تب جا کے کہیں ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اس خوراک کو حضم کر سکیں اور اس میں سے اپنی مرضی کے nutrients نکال کے waste products کو یا undigested food کو باہر خارج کر سکیں all right اب ان کمپوننٹس میں سے یاد رکھیے گا student کہ ایک طرف تو opening there is oral opening اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ab oral opening یا opposite end پہ anus موجود ہے تو اس بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the whole digestive system is a tube type digestive system اور بڑا ہی complex قسم کا system ہے جس کے اندر کچھ اور extra structures وغیرہ بھی موجود ہیں لیکن digestion کا عمل ہم کچھ glands کے بغیر مکمل نہیں کر سکتے اور وہ کون کون سے glands ہیں ان کو ہم یہاں پہ separately mention کر دیتے ہیں they are salivary glands all right then is liver and pancreas all right students پھر ایک اور structure جس کا صرف میں نام یہاں پہ mention کر رہا ہوں فیلال there is appendix all right appendix کا بھی ایک infection ہے that is appendicitis اس کی details ہم دیکھیں گے onward آنے والے sessions میں تو یہ سب کے سب components students یاد رکھ کیے گا this was only the introduction of the digestive system کہ کون کون سے components ہیں کہ پہ موجود ہیں اور کیا کر رہے ہیں ان کی تفصیلات ہم اگلے session میں دیکھیں